مطروب آج چلیا ایک وار پھر سے کرونا کی اور لوٹتے ہیں اور اس اندرب میں مطروب اب ایک نئی ویچارکتہ جنم لے رہی ہے اور وہ ویچارکتہ ہے کہ کرونا کا جو بھائے ہے تو اس کا آتنک ہے اس سے مقتی زیادہ ضروری ہے کرونا سے مقتیں مل جائے گی لیکن کرونا کے بھائے اور آتنک سے اگر ہم مقت نہیں ہوئے تو شاید ہم وکاس کے مارگ پر بہت زیادہ پیچھے چھوٹ جائیں گے تو یہ ستی ٹھیک نہیں ہے دیش کے لیے اور اس میں کچھ ایک لوگوں نے آنکڑے الگ لگ دیئے ہیں کچھ ایک ویچارکوں نے اپنی ایک نئی دیشہ دینے کا پریاس بھی کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس سے اسیمت بھی ہو سکتے ہیں لیکن آنکڑے آنکڑے ہیں تتھے تتھے ہیں ہم ان کو نکار بھی تو نہیں سکتے اب ایک آنکڑا یہ ہے کہ اس وشو میں اب تک جو آنکڑے جن کا سنکلن ہوا ہے آپ یہ مان کر چلیے کہ یہ مائی کی آخری تاریخیں ہیں اور آخری تاریخوں تک لگ بگ تین لاکھ بیس ہزار لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس سے مرے ہیں اس میں کوئی سندھیل نہیں ہے سب سے آگے کون ہے یہ چل رہا ہے بحث چل رہی ہے امریکہ سب سے آگے نکل گیا ہے یا اٹلی سب سے پہلے آگے تھا چین کہاں پر تھا یہ جو ہیارکی ہے یہ تو بات کی بات ہے لیکن اتنا ہے کہ تین لاکھ بیس ہزار کے لگ بگ لوگ جو ہیں وہ کرونا سے دبنگت ہوئے لیکن مطلع ساتھ ہی جو اس سکول آف تھارٹ کو پرسوس کرنے والے ان کا یہ ہے کہ یہ تین مہینوں کی عبدی میں پورے بشو میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو لگ بگ تین لاکھ ستر ہزار تین لاکھ انتر ہزار کچھ سو چھے سو دو بتاتے ہیں کہ ان تین مہینوں کی عبدی میں اتنے لوگ زکام اور نزلے اور سائنس سے بھی مرے اور ملیریا سے جو مرنے والوں کی سنکھیا ہے وہ بھی پورے بشو میں تین لاکھ چالیس ہزار کے آس پاس رہی ہے اسی طرح سے روڈ ایکسیڈنس سڑک کی طرح گھٹنا ہے جو ہیں ان میں بھی لگ بگ تین لاکھ تیرانمے ہزار لوگ مرے ہیں ایچ آئی وی حالانکہ ایڈز پر بہت زیادہ جاگ روکتا اویرنس کے کمپین بھی چلے بڑے ابھیان چلے لیکن اس کے باوجود ایڈز سے ایچ آئی وی سے مرنے والوں کی سنکھیا بھی دو لاکھ چالیس ہزار سے اوپر ہے اور اسی طرح سے کینسر سے مرنے والوں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے کہ کینسر کے روگی بیچارے بڑے الگ الگ چہرنوں میں گسٹ گسٹ کے اپنا دیونگت ہوتے ہیں ایسے روگیوں کی سنکھیا جو ہے ایسے دیونگتوں کی سنکھیا وہ گیارہ لاکھ ستہ سٹھ ہزار کے آس پاس ہے اب یہ سنکھیا کا آنکھنا دیکھیں تو کرونا وائرس کا جو اس کے کھاتے میں یہ کتنی موتیں ڈالی جائیں یہ مان کر چلنا چاہیے کہ اور بھی غم ہیں کرونا کے سوا اور بھی بہت ساری خطرناک چیزیں ہیں جو کی زندگی کو ہمارے ہاں زندگی کی جو سانسیں ان کو کھیچ لیتی ہیں ان کو توڑ دیتی ہیں سانسوں کی دوری کو تو یہ چیزیں بہت ساری ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو کتنا خطرناک بنیں خطرناک مطرو اس ارث میں لیا جاتا ہے کہ اب یہ بیماری ایسی ہے جس کے میں پہچان نہیں ہو رہی ایچ آئی وی کے بارے میں ہم جاگ رکھتے سڑک درگھٹناوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب ہم لاپربائی سے ڈرائیونگ کریں گے تو یہ مریں گے یہ نسچت ہے کینسر کے بارے میں یہ ہے کہ کینسر کیا ہے ہم جانتے ہیں اور کینسر کن کن چرنوں میں سنکرمیت ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں لیکن کینسر کا سنکرمن نہیں ہوتا وہ آگے ایک مریض سے دوسرے مریض کو نہیں لگتا یہ بھی ہم جانتے ہیں اب کچھ بیماری ایسی ہے جن کے بارے میں ہم پہچانتے ہیں ہم کارن جانتے ہیں ہم پریسیتیوں کو جانتے ہیں اب سموکنگ سے بھی دنیا میں آٹھ لاکھ سولہ ہزار لوگ جو ہیں پچھلے تین مہینوں میں مرے ہیں یہ آنکڑا بھی بڑا بھیاوے ہے اب ان چیزوں کو لے کر ہم یہ سمجھیں تو سب سے بڑی ایک جو وکڑ سمجھ سے اب وہ یہ ہے کہ اس وائرس جس سے مرنے والوں کے سنکھیا شیش دبنگتوں کی سوچیوں سے کم ہے لیکن یہ خطرناک زیادہ اس لیے مانا جاتا ہے کہ اس کا کوئی سوروپ اس کا کوئی آکار اس کے گنوں کے بارے میں اس کے دوشوں کے بارے میں اور اس کی جو پرورش کے بارے میں یہ کیسے فیلتا ہے آگے کیسے کیسے سرکتا ہے اس بارے میں ہمیں نسچت روپ سے کچھ پتہ ابھی تک نہیں چل بایا جو کچھ ہے انمانوں پر ادھارت ہے اب کچھ لوگوں کا یہ بیعروف ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ ایک بہر راشتری ایک کمپیوں دورا چھیڑی گئی ہیں ان کو پہلے وہ ایک وائرس کریئٹ کرتے ہیں اور بعد میں وائرس کا ویکسن بھی بنا لیتے ہیں اس کی دوادارو بھی کر لیتے ہیں یا اس سے بچاف کے طریقے جیسے ماسک ہیں اور چیزیں ہیں سانٹائزرز ان کا پروڈکشن ایک دم پہلے بڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پرچار کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وچار نہیں ہے ضرور ہیں ہم ان سے سہمت نہیں ہو سکتے اور یہ سہمتی کے ساتھ ہم اس سے جان چھوڑانا چاہیں وہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ مطروں میں وہی بات دو رہا ہوں کہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اس کے ستھی سپشٹ نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے جس کی پہچان نہ ہو جس کی نشان دے ہی نہ ہو اور ایسی ستھی میں مطروں ایک تتھے اور بھی جو یہ دلیل دینے والے لوگ ہیں ان کا ایک تتھے اور بھی وہ اشارہ کرتے ہیں کی ایٹی وان پرسنٹ جو کرونا سے پیڈت لوگ ہیں ان کو مائلڈ کی شرینی میں رکھا جاتا ہے اور چودہ پرسنٹ ایسے ہیں جن کو موڈریٹ مانتے ہیں اور صرف پانچ پرتشت ایسے کیس ہوتے ہیں سنکرمیت جن کو کرٹیکل مانا جاتا ہے اس لیے بہت سارے اب لوگیوں کے ٹھیک ہونے کی جو سمچار ہیں جو سخت سمچار ہیں پوزیٹیو سمچار ہیں وہ بھی بہت آنے لگے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اب جہاں تک مانے مرنے والے تو اپنا جینے والے تو خیر بے بس ہیں مرنے والے کمال کرتے ہیں اردو کا ایک شیر بھی ہے اب آپ یہ مان کر چلیے کہ پوری دنیا میں آت ماتیا کرنے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ کرونا سے اٹھائیس گنا زیادہ ہے اٹھائیس گنا زیادہ ہے تو یہ سارے کے ساری پرسیتیاں جو ہیں یہ اس بات کی اور سنکیت کرتی ہیں کہ ہم انہ وشک آتنک سے بچیں اور اس دشمن کو ہم پہچانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں زیادہ جانکاری پشٹ ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے تین باتوں کا دھیان رکھیں کہ سوچتہ بنائے رکھیں ماس کا استعمال جب آپ پبلک پلیس پہ جاتے ہیں ضرور کریں ہمیشہ مت کرئے گھر میں ہیں تو اس کو ہتاریے آپ نے اوکسیڈیشن بھی دینی ہے برین سیلز کو لیکن آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بنا ماسک کے کوشش کریے کہ آپ بنا ماسک کے بلکل گھر سے باہر نہ نکلیں اور اسی طرح سے آپ جہاں تک باہر سے آتے ہیں پرانی پرمپرہ بھی تھی ہم نے چھوڑ دی وہ بات الگ ہے لیکن باہر سے آتے ہیں کہیں سے بھی آتے ہیں تو آپ کو اپنے ہاتھ مو دھو لینے چاہیے یہ پہلے پرانی بات بھی تھی اب یہ ہے کہ اب جتنی بار بھی آپ باہر جاتے ہیں آپ کو اپنے ہاتھ مو دھو لینے چاہیے اور گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد ایک بار صاف کر لیجئے تو صفائی کا معاملہ ہے مسئلہ صفائی کا ہے سوچتہ کا ہے اس پر آپ کو منٹ ٹکانا پڑے گا اور تیز راجعہ کی خان پان جو ہے اس میں آپ ایمینوٹی بڑھانے والی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں اب ایمینوٹی بڑھانے کے لیے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ گاجر کا مربع کھائیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کارے پی جئے کون کہاں کھڑا ہے لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمارے شریعت میں کون سی ڈیفیشنسیز ہیں یا کن کن چیزوں سے جیون میں سوڑی سے بھی اگر ایمینوٹی آ سکتی ہے روگوں کے پرتی رودھن کی شمتہ کیپیسٹی آ سکتی ہے تو ہمیں وہ پراپت کرنی چاہیے وہ کسی بھی طور طریقے سے ملے وہ ہمیوپیتھی کی جو اشوہ گندہ ہے دوائی اس سے ملے یا آئیروید کے چون پراج سے ملے یا پھر ملٹی بیٹیمنز سے ملے ہمیں لے لینے چاہیے سو پرتی رودھا کشمتہ کو بڑھانا اور سوچھتا کا نیم بالن کرنا اور کچھ سمائے کے لیے اور یہ لمبا سمائے میں ترور تیشدہ نہیں ہے لیکن کچھ سمائے کے لیے جب تک یہ وشو پوری طریقے سے کرونا سے مقت وشو گوشت نہیں ہو جاتا تب تک وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات بھی کرتے رہیے اس سے دنیا بچ جائے گی اور بہت سارے چیزوں سے ہمیں چھٹکارہ ملے گا آتنگ سے نفٹیے بھے کو اتاریے بھے کا ماسک مت پہنیے میترو اور بھے بھیت ہو کر کچھ بھی نہ کیجئے زندگی چلتی رہے گی اور ہم لوگ بڑی آسانی سے اس سنکٹ پر بھی کابو پا لیں گے شکریہ دوستو